اسلام علیکم ویلکم سٹوڈنٹس لیکچر نمبر ٹوانٹی میں اور ہم آج کے لیکچر میں ایک بڑا امپورٹنٹ کونسپٹ سی ایس ایس کا ڈسکس کریں گے کلاسز اینڈ آئی ڈیز فرسٹ اف آل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کلاسز کی ضرورت کیا ہے کیوں ہم کلاسز کو استعمال کرتے ہیں اس چیز کے لیے میں یہاں آتا ہوں اور یہاں آنے کے بعد ہم اسے سیو ایس کرتے ہیں کیونکہ بار بار ہم چیزوں سے کوپی سیم ہمیں چیزیں نہیں کرنی پڑیں گی کلاسز آئی ڈیز ڈاٹ ایش ڈی ایمل اور یہ فائل ہم یہاں پر بناتے ہیں اور یہاں ہم بسیکلی سٹڈی کرتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور ان چیزوں کی ہمیں کیا ضرورت ہے یہاں میں کام کرتا ہوں میں ایک پیراگرافٹ بڑھا لیتا ہوں ہیڈنگ سمیت اور پھر ہم اسے پراپرلی ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس کس طرح سے کام کرے گی تو یہاں اسے میں پیراگرافٹ فور کر دیتا ہوں جسٹ فور ہیڈنگ اچھا اب ہم نے لاسٹ اسی لیکچر میں دیکھا تھا کہ آپ سیلیکٹرز استعمال کرتے ہیں اور سب پر ایک سیم سیٹنگ ہمارے پاس اپلائی ہو جاتی ہے لیکن فرض کریں میرے پاس سیچویشن اس طرح کی ہے کہ میں فرسٹ ٹو ہیڈنگز اینڈ پیراگرافٹ کو الگ سیٹنگ دینا چاہتا ہوں اور سیکنڈ ٹو ہیڈنگز اینڈ پیراگراف کو الگ سیٹنگز دینا چاہتا ہوں جیسے یہاں ہمارے پاس یہ ہیڈنگ ہے اور یہ پیراگراف ہے یہاں یہ ہمارے پاس دو ہیڈنگز بن جاتی ہیں اور دو پیراگرافز بن جاتے ہیں اب ایک تو ہم نے اس کا بڑا کنونچنل سا میتھڈ پڑھا تھا ان لائن والا لیکن ان لائن میں نے آپ کو بتایا تھا ہم ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں ہمارا اس سے کوڈ کیا ہو جاتا ہے انکریز ہو جاتا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں دیکھا جائے تو یہاں ہمارے پاس ایک سیکشن ہے ایسا پیج کا جس میں میں الگ سیٹنگ اپلائی کرنا چاہتا ہوں اور ہی طرح نیچے ایک یہ دوسرا سیکشن ہے میرے پاس پیج کا جس پر میں الگ سیٹنگ اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے پیج کی ڈیویئن کر لیتے ہیں ڈیو ٹیک کے ذریعے ڈیو ٹیک پر ہمارا نیکسٹ کمپلیٹ لیکچر ہے اس میں ہم ڈیو کی مزید پراپرٹیز بھی پڑھیں گے لیکن یہاں ہم ڈیو کو سٹڈی کرتے ہیں کلاسز اور آئی ڈیز کے رسپیکٹ سے ہم سیمپلی کیا کرتے ہیں کہ یہاں ایک میں ڈیو ٹیک بناتا ہوں وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور سٹارٹ ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد ہمارے پاس وہ کلوز ہو جائے گا اور ہم اس کوڈ کو انڈینٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اس ڈیو میں کون کون سا کوڈ ہے سٹوڈنٹس ہمیشہ کوڈ کو انڈینٹ کرنے کی عادت ڈالیں اس سے کوڈ ریڈی بلیٹی آسان ہو جاتی ہے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کس ٹیک کے ساتھ کیا چیز ہمارے پاس ریلیٹڈ ہے اور بعد میں جب آپ اپنے کوڈ کو ریڈ کرتے ہیں اس میں کوئی چینج کرتے ہیں یا لیٹسے ڈی بگن کرنا پڑ جاتی ہے آپ کو کوئی ایرر آ جاتا ہے جسے آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کا کوڈ پروفیشنلی انڈینٹڈ ہے تو اس میں ہمیں یہ سارے کے سارے کام کرنے کی آسانی ہوتی ہے بنسبت اس کے اگر ہمارے پاس کوئی ایسا کوڈ ہے جو آپس میں انڈینٹ نہیں کیا گیا اب یہ ہمارے پاس ایک پورشن بن گیا اور اسی طرح سے یہاں ہمیں ایک ڈیو ٹیگ بناتے ہیں اور میں اسے بھی یہاں سے اس کے اینڈنگ کو کٹ کرتا ہوں اور یہاں آگر ہم اسے پیسٹ کر دیتے ہیں اور سمیلرلی میں یہاں سے اسے بھی انڈینٹ کر دیتا ہوں اب ہم کیا کرتے ہیں ہر ایک پورشن کو ایک مقصود کلاس دے دیتے ہیں کلاس کا مطلب نارملی ہمارے پاس یہ ہوتا ہے درجہ بدنی ہم کلاس کو کہتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک جو لکھا گیا کوڈ ہے یہ ایک الگ کلاس کا حصہ ہے اور یہاں سے یہاں تک لکھا گیا جو کوڈ ہے وہ ہمارے پاس ایک الگ کلاس کا حصہ ہے اس کلاس میں ہم سیٹنگز اپلائی کریں گے اور وہ سیٹنگز جیسے ہی ہم اس ڈیو ٹیک کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو آٹومیٹکلی یہاں سٹارٹنگ سے لے کر یہاں اینڈنگ تک جو بھی چیزیں درمیان میں ہمارے پاس موجود ہیں خواہ وہ الگ الگ ٹیکز ہیں جیسے یہاں ایچ ون ٹیک بھی ہے پیراغراف ٹیک بھی ہے وہ سیٹنگز ہمارے پاس وہاں جا کر اپلائی ہو جائے گی تو فرسٹ آف آل تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس کس طرح سے بنائی جاتی ہے ہم یہاں سٹائل میں آتے ہیں اور سٹائل میں آنے کے بعد جب بھی آپ کوئی کلاس بناتے ہیں تو ہم اسے ہمیشہ ڈوٹ سے لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ڈریکٹ ہم سیلیکٹرز یا ٹیک کو ایسے لکھ دیتے ہیں کلاس کو ڈوٹ سے لکھتے ہیں اب میں یہاں ایک کلاس کا نام رکھتا ہوں فرسٹ سیکشن اور یہاں ہم اس کا کوڈ لکھیں گے اور اسی طرح ایک کلاس کا میں نام لکھتا ہوں سیکنڈ سیکشن اور اس سے ریگارڈنگ کوڈ جو ہے ہم یہاں لکھیں گے فرسٹ سیکشن میں ہم زیادہ چیزیں نہیں کرتے لیٹسے میں صرف جو کلر ہے وہ یہاں چینج کر دیتا ہوں اور اسی طرح سیکنڈ سیکشن جو ہے یہاں میں کلر چینج کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس دو سیکشنز تھے اور ہم نے ان دونوں میں کلرز کو چینج کر دیا یہ ہمارے پاس کلاسز بن گئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کلاسز کو ہم وہاں ڈیو ٹیگ کے ساتھ اٹیچ کس طرح سے کریں گے ہم یہاں ڈیو ٹیگ میں آتے ہیں ہر ٹیگ کی ہمارے پاس ایک اٹریبیوٹ ہوتا ہے کلاس کے نام سے یہاں جب آپ کلاس کا نام لکھیں گے تو وہ آپ نے ڈاٹ سے نہیں لکھنا ڈاٹ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسے سی ایس ایس میں سپیسیفائی کرنے کے لیے کہ یہ کوئی جنرل ٹیگ نہیں ہے بلکہ یہ کلاس ہے جو ہم بنانے جا رہے ہیں یہاں سیمپل آپ کیا لکھیں گے اس کلاس کا نام لکھیں گے میں یہاں لکھ دیتا ہوں فرس سیکشن تو اس کا مطلب یہ ڈیو ہمارے پاس فرس سیکشن کلاس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اور اسی طرح سے یہاں ہم کلاس میں لکھتے ہیں سیکنڈ سیکشن تو یہ جو ہمارے پاس ڈیو ہے یہ جا کر سیکنڈ سیکشن کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اب ذرا اسے چلاتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے کلاسز آئیڈیز تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ ہیڈنگ اور پیراگراف اس کو سٹائل الگ دیا گیا ہے ہم نے کیونکہ سٹائلنگ میں صرف اور صرف کوڈ لکھا تھا ابھی کلر کا آپ کوئی بھی کوڈ یہاں لکھیں گے تو وہ ہمارے پاس چلے گا اور اسی طرح سے یہاں سیکنڈ میں ہمارے پاس جو ہے وہ چیزیں الگ ہیں اب ہم یہاں کیا کام کرتے ہیں واپس آتے ہیں ایک چیز اس میں یہاں چیک کرتے ہیں سیکنڈ سیکشن پر کلر اپلائے نہیں ہوا تھا اور اس کی ریزن تھی یہ میں نے یہاں کلاس کا نام جلدی میں غلط ٹائپ کر دیا تھا اب ہم واپس آتے ہیں ریفریش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں سیکنڈ سیکشن میں بھی سیٹنگز اپلائے ہو گئی ہیں تو کلاسز کا کانسیپٹ ہمارے پاس اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں میں نے ایک سنگل سیٹنگ کا کوڈ لکھا ہے آپ مزید جتنے مرضی چاہیں لکھ سکتے ہیں اور ڈیف سیکشن ہمارا جہاں پر بھی ہوگا آٹومیٹکلی یہ چیز ہمارے پاس وہاں جا کر اپلائی ہو جائے گی اب ہم آتے ہیں آئی ڈیز کی طرف ڈیف کا اور آئی ڈی کا ہمارے پاس کام جو ہے وہ سیم ہوتا ہے فرق کیا ہے جو کلاس ہے سوری ڈیو اور آئی ڈیز کہہ گیا میں کلاسز اور آئی ڈیز کا ویسے کام سیم ہے کہ ہمیں کسی سیکشن پر ایک سیٹنگ کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم نے یہاں دیو بنایا اور دیو کے ساتھ کلاس اٹیچ کی اسی طرح سے ہم دیو کے ساتھ آئی ڈی بھی اٹیچ کر سکتے ہیں کلاسز میں اور آئی ڈیز میں ڈیفرنس یہ ہے کہ ایک کلاس کو ایک سے زیادہ چیزوں کے ساتھ اٹیچ کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر ہم ایک ڈیف کے ساتھ ایک کلاس کو اٹیچ کرتے ہیں ہم کسی نیچے کسی اور ٹیک کے ساتھ بھی اس کلاس کو اٹیچ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کلاسز ڈیف کے ساتھ اٹیچ ہوں آپ پیراگراف ٹیک کے ساتھ بھی کسی کلاس کو اٹیچ کر سکتے ہیں کہ فرض کریں آپ نے کافی سیٹنگز کی ہوئی ہے اور وہ سیٹنگ آپ کسی پیراگراف کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی یہاں جیسے ہم کوڈ میں ہیں ہم یہ پروپرٹی یہاں بھی یوز کر سکتے ہیں ہم یہاں کلاس لکھتے ہیں اور جو جو بھی کلاس کا نیم ہے آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کلاسز کو ایک سے زیادہ ٹیکس کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے ڈیو کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ہیڈنگز کے ساتھ بھی یوز کیا جا سکتا ہے and پیراگراف کے ساتھ بھی یوز کیا جا سکتا ہے لیکن جو آئی ڈی ہے آئی ڈی کو آپ کسی ایک ٹیک کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اگر میں ایک آئی ڈی بناتا ہوں ٹاپ سیکشن کی اور اس آئی ڈی کو میں اس ڈیو کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں یا اس ہیڈنگ کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں تو آپ اسے پھر مزید نیچے کسی ٹیک کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے یہ چیز ہمارے پاس بڑی ہیلپفول ہے ایک تو جاوا سکرپٹ میں ہم دیکھیں گے ہمیں آئی ڈی اس کی بہت ضرورت ہوگی دوسرا سمپل سی ایس ایس میں بھی فرض کریں آپ کی پیج کے ٹاپ میں ایک سیکشن ہے جس میں آپ نے اپنی ویب سائٹ کو ڈسکرائب کیا ہوئے اور آپ اسے کوئی الگ سیٹنگ دینا چاہتے ہیں جو کہ باقی آپ کی ویب سائٹ میں موجود ہر ٹیک کی سیٹنگ سے ڈیفرنشیئٹ کرتی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ایک آئی ڈی بناتے ہیں اس کے ساتھ وہ آئی ڈی اٹیچ کر دیتے ہیں وہ آئی ڈی کسی اور کے ساتھ نہیں چل سکے گی فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں آئی ڈی بنائی کیسے جاتی ہے سی ایس ایس میں جیسے ڈاٹ سے ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں آپ یہاں نمبر سائن سے آئی ڈی سٹارٹ کرتے ہیں میں لیٹس ایک آئی ڈی بنا لیتا ہوں ٹاپ سیکشن کے نام سے اور یہاں میں کلر جو ہے کوئی بھی کر دیتا ہوں لیٹس ہم چیکنگ کے لیے کلر کرنا چاہتے ہیں بلو کر دیتے ہیں اب آئی ڈی کو اٹیچ کیسے کیا جاتا ہے جیسے ڈیو میں ہم نے ایک اٹریبیوٹ یوز کیا کلاس تو اسے ہم ایسے ہی رہنے دیتے ہیں اس پہلی ہیڈنگ کو میں چاہتا ہوں ایک الگ سٹائل دینا تو ہم یہاں یوز کرتے ہیں آئی ڈی اور یہاں آئی ڈی میں آپ نام لکھ دیں ٹاپ سیکشن تو یہ آئی ڈی ہمارے پاس اس کے ساتھ جا کر اپلائی ہو گئی ہے اسے سیو کرتے ہیں آنے کے بعد ریفریش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ ہیڈنگ ہمارے پاس چینج ہو گئی اور باقی سارے کا سارا سلسلہ چینج ہے تو کلاسز ہم وہاں یوز کرتے ہیں جہاں ہم نے اس کلاس کو ایک سے زیادہ ٹیکس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہو اور استعمال کرنا ہو آئی ڈی سی ایس ایس میں ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی ایک چیز کو خواہو پیراگراف ہے ہیڈنگ ہے کوئی ایمیج ہے کوئی مخصوص سیٹنگ دینا چاہتے ہیں تو ہم پھر اس کے لیے آئی ڈی س کا استعمال کرتے ہیں تو سی ایو اندھا نیکس سیکشن انشاءالہ